اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بازار میں ایک مجمع اکٹھا تھا ہر کوئی اس شخص کو دیکھ رہا تھا لوگ ہاتھوں میں پتھر اور باری اُسار اُٹھا کر کرے تھے ایک شخص کہنے لگا ایسے بدنصیب اور منحوس طبیعت کو تو مار ہی دینا ساہی نا جانے یہ عورتوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ وہ اگلے ہی روز مر جاتی ہے مجمع سے ایک اور شخص سلا کر پتھر اس کی جانب اُسار چکا تھا جو سیدھا جا کر اس شخص کے کندے پر لگا پتھر کھا کر انتہائی غصے سے اس نے سامنے کرے شخص کو دیکھا جو کہنے لگا ارے یہ تو کوئی سفلی عملیات والا لگتا ہے پہلے بہکی بہکی باتیں کرتا دیوانہ ہو کر ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ میری ماں اپنی قبر پر ہی بیٹھی دکھائی دیتی ہے اور خود پر ہی روتی رہتی ہے کبھی اس کو اس کی ماں خون سے بری ہوئی دکھائی دیتی ہے ارے یہ تو پاگل ہے پاگل اسے اس علاقے سے ہی نکال دینا چاہیے ہاں ہاں دیکھو تو اس کے وجود سے کتنی ناقابلے برداشت گوشت کی بو آتی ہے یہ انسان اچھا نہیں ہے اسے مارو سب مارو اسے اس طرح کی جملے بلند ہونے لگے تھے جیسے ہی انتہا پسند لوگوں نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا تو وہ شخص بری مہارہ سے سب کو دکھا دے کر وہاں سے باگا تھا اپنا چہرہ چھپا کر بھیگ میں گس گیا تھا اور بس تیزی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کتنی ہی بار سوچ چکا تھا کہ اپنے مسئلے کا ذکر وہ سلطان سے کریں مگر شرم آرے آ جاتی کہ نہ جانے سلطان کیا کہہ دے لیکن آج تو لوگ اس کی جان کے در پر تھے وہ باگا ہوا سلطان کے دربار تک آیا تھا جب دو درباروں نے اس کے راستے میں نیزے ہائل کر دی دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا گستاک شخص سب جانتے ہوئے تم دربار کی قوانین کی خلاف فرصی نہیں کر سکتے دو سپاہی باگ کر اس کے پیچھے آئے تھے مگر وہ نکاب میں چہرہ چھپائے اس سندھ باگا چلا جا رہا تھا جہاں پر سلطان محترم جا رہے تھے بھلند آواز میں چیلا کر کہنے لگا سلطان محترم میری صدا سنتے میں آپ سے ملنا ساہتا ہوں مگر اس سے پہلے ہی سپاہی اس نکاب و شخص کو دبو چکے تھے اسے گردن سے پکر کر ہاتھ پسے پشت باننے کے بعد زمین پر لٹا کر ایک سپاہی نے اس کے کندے پر اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا سلطان نے جب اکب سے یہ آواز سنی تو فوراں پلٹ کر دیکھنے لگے صرف ایک ہاتھ کا اشارہ تھا جو سلطان نے دیا تھا کہ سپاہی فوراں اس نکاب و سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے سلطان کو اپنی جانب دیکھ کر وہ بات کر سلطان کے پاس گیا تھا اور پھر گھٹوں کے بل بیٹھ کر سلام عرض کرنے کہنے لگا گستاہی معاف کیجئے گا سلطان مصرم مگر میں بہت لمبی مسافیت تیہ کر کے آپ تک پہنچا ہوں اگر آپ سے آج ملاقات نہ ہو پاتے تو شاید نے مایوسی کے اندیروں میں دوک اور خودکشی کر لیتا اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنی لگے سلطان نے اسے کندے سے پکڑ کر اٹھایا اور کندہ تھپک کر بولے بتاؤ کیا ہوا ہے اس قدر اس طرح آپ میں کیوں دکھائی دیتے ہو تو سلطان دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ چکے تھے اس وقت دربار میں سلطان اور اس شخص کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا کہنے لگا سلطان میں ہر رات اپنی ماں کو خون میں لگ پک دیکھتا ہوں جس حلیہ میں اپنی ماں کو دیکھ چکا ہوں شاید ہی کسی بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا ہوں میرے لیے منظر نہ قابل برداشت ہوتے ہیں میرا دل پھر جاتا ہے اتنا کہہ کے وہ شخص بے وسی سے ایک برتب پھر رونے رکھا تھا اس کے الفاظ سن کر سلطان محترم بھی پریشان سے ہوئے تھے تفتیشی لحظے میں کہنے لگے تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے کوئی ہے جو تمہاری ماں کو اس حالت تک پہنچاتا ہے مکمل بات بتاؤ تاکہ ہم جل سا جل فیصلہ سنا سکیں وہ شخص پھر سے رونے لگا اور بولا سلطان محترم کیا ایک ماں اپنی اولاد کو بددوائیں دے سکتی ہے اس سوال پر سلطان فوراں بولے کہ نہیں ہرگز نہیں ایک ماں تو دعاوں کا باغ ہوا کرتی ہے مرنے کے بعد یہ بچوں کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے اتنا سن کر وہ شخص مزید دکھی دکھائی دینے لگا کہنے لگا ہر رات میرے خواب میں میری ماں آتی ہے اس کے بال خون سے بڑے ہوتے ہیں اس کے سر سے خون کی پھوار بہ کر پورے مو پر پھیل رہی ہوتی ہے وہ اپنا مو پر لگا خون اپنے بالوں میں ملتی ہے اور بالوں کا خون اپنے مو پر یہ منظر اس قدر وحشتناک ہوتا ہے کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں کتنے ہی روحانی آملوں کے پاس سا چکا ہوں نجومیوں سے بھی رابطہ کر چکا ہوں لیکن کوئی بھی میرے اس خواب کی تبیر نہیں بتا رہا کل رات جو خواب میں نے دیکھا تھا میں تو ایک پل بھی چین سے نہیں ہوں ساری رات میری سوچ و بیچار میں گسر چکی ہے نجانے کیوں میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ کہا وہ شخص روتے ہوئے سلطان محسرم کو بتانے لگا کہ سلطان محسرم کل خواب میں میری ماں آئی تھی مجھے جولی اٹھا اٹھا کر بددعائیں دینی لگی اپنے سر سے بہتا ہوا خون اپنے مو پر ملنے لگی یہاں تک کہ پورا وجود خون سے بڑھ گیا اور پھر رو رو کر کہنے لگی کہ خدا تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا میں نہیں جانتا آخر میری مرہوم ماں مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں وہ اپنا خواب سناتے ہوئے سر جھکا چکا تھا سلطان نے یہ خواب سنا تو کچھ سوچ میں پڑ گئے پھر کہنے لگے کیا تمہاری ماں کی وفات کب ہوئی تھی یہ سن کر وہ شخص شروع سے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان موچرم میں ایک درمیانے درجے کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں میرے والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے میری ماں ہی تھی جو میری کل کا اناد تھی اور انہی کے ساتھ ہی میں اپنی زنگی کو آگے بڑھائے ہوئے تھے میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی چکھیاں پیسا کرتی اسی سے ہی ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا لیکن جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور ایک تاجری کے ساتھ کام کرنے لگا تو مجھے لگا تھا کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور خوش و خرم زنگی گساریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا ابھی میرے حصے میں اور اسمائشے لکھی تھی کیونکہ میری ماں ایک روز ایسی گری کہ اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی وہ دوبارہ چلنے سے کاسر ہو چکی تھی رو رو کر مجھ سے کہتی رہتی کہ پتہ نہیں کہ میں نے ایسا کونسا گناہ کر دیا ہے جو میرے اللہ نے مجھ پر عذاب ناصل کر دیا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کہ میرا دل طرف سا جاتا یا چھپ چھپ کر روتا رہلا لیکن پھر اپنی ماں کو یہی کہہ دیتا کہ شاید اسی میں ہی بہتری ہوگی یہ ہمارے لیے مسئیبت نہیں بلکہ اسمائش ہے اور دیکھنا ہم اس اسمائش پر پورا اتھریں گے میری ماں بستر پر ہی ہر وقت لیٹی رہتی اور روتی رہتی ماں کو گہرا صدمہ لگا تھا اور ذہنی توازن بھی تھوڑا بگر گیا میں نے اس حال میں بھی اپنی ماں کا بہت خیال لکھا تھا اسے بلکل بھی یوں محبت اور اپنائیت دی جیسے وہ کبھی مجھے دیا کرتی تھی لیکن پھر ایک روز جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں وفات پات سکی تھی اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھ کر میری رولرز گئے میں چیختا روتا رہا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کبر میں دفنائیا ماں کے جانے کا سجمہ مجھے بہت باری گھسرا تھا لیکن دیرے دیرے میں اپنی ماں کے بغیر جینا سید کیا لیکن ماں کو دفنائے ہوئے بھی پندرہ ہی دن ہوئے تھے کہ مجھے وہ خواب آیا میری ماں اپنی ہی کبر کے سرحانے بیٹھے تھے بال کھلے تھے بلکل چاندی جیسے سفید سلطان محترم آپ کو حیرت ہوگی مگر میری ماں وہ پردہ عورت تھی آج تک میں نے بھی اپنی ماں کے بال نہیں دیکھے تھے مگر خواب میں وہ بغیر پردے کی مجود تھی سفید رنگ کا لباس سیبتن کر رکھا تھا میں جب اپنی ماں کی کبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اگلے ہی پل اٹھے اور مجھے دکھا دے کر دور گرا دیا میں بکھلویا تھا میں کہنے لگا مجھے میری ماں کی کبر کے پاس سانے دو لیکن وہ مجھے دکھے دے کر کبر سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی خبردار تم میرے بیٹے نہیں ہو تم میری کبر کی قریب مت آنا لیکن جب میں باس نہیں آتا تو میری ماں اپنے سر پر ایک پتھر اٹھا کر مارنے لگی جیسے میری ماں کے سر پر پتھر لگا تو خون کی پھوار بہنے لگی وہ خون بالوں سے اپنے گالوں پر مرنے لگی اور پھر جولی اٹھا اٹھا کر مجھے بددوائے دینے لگی میں گبرات چکا تھا اپنی ماں کو خون سے لطپت دیکھ کر میرا دل کام پھٹا یہ منظر ایسا ہولناک تھا کہ میری آنکھ کھل گئے اب جب بھی خواب دیکھتا ہوں تو یہی دیکھتا ہوں کبھی میری ماں کی قبر سے خون آ رہا ہوتا ہے اور کبھی میری ماں مجھے جولی اٹھا اٹھا کر بددوائیں دے رہی ہوتی ہے مجھے تو اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا ہے سلطان محترم اس شخص کی بات کو بگوڑ سن رہے تھے آج سے پہلے ان کے دربار میں ایسا واقعہ نہیں آیا تھا جیسا وہ شخص بیان کر رہا تھا سلطان محترم جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا کیونکہ وہ جس قدر فرشناز تھے ویسے ہی خوابوں کی تبیر بھی خوب جانتے تھے جس طرح اس شخص کی ماں اس کے خواب میں آ کر اسے بددوائیں دے رہی تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی مگر مزید گفت کو جاری رکھتے ہو وہ شخص کہنے لگا پہلے تو میں نے صرف اسے ایک خواب ہی جانا لیکن دیرے دیرے وہ خواب سچ ہونے لگا میں جو کام کرتا تھا اس کام سے مجھے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ میں محنت نہیں کر رہا مجھ سے خون کی بددو آتی ہے میں اپنے وجود سے یہ خون کی بددو سونگتا تو مجھے بلکل بھی محسوس نہیں ہوتی یہاں تک کہ ایک تو مزید جگہ پر جا کر میں نے کام کرنے کا سوچا لیکن جہاں بھی جا تھا وہاں کے مالک یہی کہتے کہ تم کیا پہلے کساب رہے ہو میں نفی میں سر ہلا دیتا کہ میں تو ایک امید تاجر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا لیکن وہ ہنس کر میرا مساق ارانے لگے کہنے لگے اچھا کیا گوشت کس جارت کرتے تھے تمہارے وجود سے مسلسل گوشت اور خون کی بددو آ رہی ہے اگر تم یہاں پر کام کرنے لگے تو یہاں کا محول خراب ہوگا بہتر ہے تم کسی کساب کے پاس نوکری رونڈو مجھے حیرت ہوتی تھی میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا دن میں چھے چھے مرتبہ میں غسل کرنے لگا اپنے وجود پر ایک مہنگا ترین اتر لگانے لگا تاکہ میرے وجود سے خوشبو آئے لیکن میں مزید بھی سین رہنے لگا تھا ایک پیری ماں کے وہ فاہ مجھے حیرت ہوتی تھی میں نے اپنی ماں کی دل و جان سے خدمت کی تھی ان کا دل اگر کمرے میں بیٹ بیٹ کر اکتا جاتا تو میں انہیں اپنے کندوں پر سوار کر کے باہر لے آتا انہیں اٹھا کر سہن میں لے جایا کرتا وہ تھنڈی ہوا میں سانس لے جی تو خوش ہو جایا کرتا مجھے بہت دعائیں دیا کرتا لیکن پھر وہ آخر خواب میں مجھے بدوائیں کیوں دے رہی ہیں ان کا خون سے لطوت نظر آنا اور ان کے خون سے برے ہاتھ میرے وجود پر لگانا میں خواب میں بھی اپنے وجود سے خون کی بو محسوس کرتا ہوں اور حقیقت میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرے وجود سے خون کی بو آتی ہے سلطان محترم اس وقت اس کے قریب مجھود تھے لیکن ایک فاصلے پڑھتے تھوڑی دیر بعد انہیں بھی اس شخص کے وجود سے اٹھتی ہی خون کی بدبو آنے لگی تھی آخر یہ ماجرہ کیا تھا یہ کیسا چکر تھا جس میں یہ شخص فنس سکا تھا کہنے لگا کہ سلطان میں اس وقت تین شادیاں کر چکا لیکن تینوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میں نے پہلی شادی تو میری ماں کی وفات کی چند من بعد ہی کی تھی کیونکہ میں شادی کے لائق ہو چکا تھا اور اب ایک بیوی میری زندگی میں شامل ہونا لازم تھی میں نے ایک حسین و جمیل عورت سے شادی کر لی اسے دیکھ کر میرا جی چاہتا کہ بس جل سا جل اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لی اس کا حسن ایسا تھا کہ میں بے کابو ہونے لگتا میں نے چند گواہوں کے بیس میں کیا اور اسے اپنے گھر پر لے آیا وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی میں کمرے میں گیا یہ کمرہ میری ماں کا ہی تھا جس میں میری ماں رہا کرتی تھی میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھا اس کے حسن کی طریفے کر رہا تھا کہ جب اس کے چہرے پر بے چینی سی چھانے لگی صاف صاحر تھا کہ اس کے چہرے پر الجنے ہیں اسے یوں آس پاس دیکھتے ہی دیکھ کر میں مخاطب کیا اور کہنے لگا کیا بات ہے تم میری جانب گوھر کیوں نہیں کر رہی تو وہ کہنے لگی برا منت منائیے گا لیکن میں اس کمرے سے خون کی بو محسوس کر رہی ہوں اس بو کی وجہ سے تو مجھے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا میں نے سونگنے کی کوشش کی لیکن مجھے تو کہیں سے بھی خون کی بو نہیں آ رہی تھی میری بیوی مجھ سے کافی اکتائی ہوئی دکھائی دینے لگی کچھ دیر بعد اس کا سانس اکھڑنے لگا وہ ماں ہی بھی اب کی طرح ترپنے لگی میں اسے تھامنا چاہتا تھا پانی پلانا چاہتا تھا لیکن وہ مجھ سے یوں دور باغ رہی تھی جیسے کوئی جان لیوا مرس میں مبتلا ہوں وہ وہی دلہن کے روپ میں ہی بستر پر مر سکی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تھے کہ نہ جانے اس نے نئی دلہن کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ اس کی بیوی مر گئی ہے لیکن میں انہیں کیا بتاتا چند ماہ گزرے تو میں نے دوسری شادی کر لی اور پھر تیسری تیسری شادی میری بڑی مشنوں کے ساتھ ہوئی تھی لیکن تیسری بیوی اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا وہ بھی مر گئے اور اب لوگ میری جان کے در پر ہیں میری تینوں بیویوں کرشتہ دار اگلی محلم میرے خلاف ترہ ترہ کی افواہیں پھیلا رہی ہیں لوگ مجھے برا کہتے ہیں میری عزت بالکل ختم ہو کر رہ چکی ہے اور میں جانتا کہ یہ سب کچھ میری ماں کی ادبت دعاوں کا صلح ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے اپنی ماں پر آخر میری ساری خدمت انہوں نے پلبر میں خواب میں ملا دی انہوں نے خواب میں جو مجھے بدوائیں دی تھی وہ سبھی سچ ہو چکی ہے وہ شخص سر جکائے انتہائی بے بس لگ رہا تھا سلطان محترم نے اس کی بات سنی تو اپنی نشید سے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ جس طرح کا خواب تم نے بتایا ہے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہاں تک تو ہم تمہارے پاس مجود ہیں اور ہمیں بھی تمہارے وجود سے خون کی بو آ رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تمہاری ماں کی قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کیونکہ جو بھی راست ہے قبر کھولنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے جب یہ بات اس شخص نے سنی تو تھوڑا گھبراس آ گیا نظرے چکڑا گیا پھر کہنے لگا سلطان محترم گستا کی ماں لیکن اسلام میں تو ایک مرتبہ دفنائے جانے کے بعد دوبارہ قبر کھولنے کی ممانت کی گئی ہے آپ مجھ سے بہتر دین کو زانتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا لیکن سلطان نے کہا یہ ٹھیک رہے گا سلطان محترم کہنے لگی ہمارا رب بہتر زانتا ہے ہم کس نیت سے قبر کھولنے جا رہی ہیں یقیناً کچھ تو ایسا مسئلہ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہی ہیں اور تمہاری ماں تمہیں خون سے لطپت دکھائی دیتی ہے ہو سکتا ہے تمہاری ماں میں کسی قبر کی عذیت میں مطلع ہو اور تمہاری ماں تمہیں خون سے لطپت دکھائی دیتی ہے ہو سکتا ہے تمہاری ماں قبر میں کسی عذیت میں مطلع ہو یہ سن کر وہ شخص اور بھی بیچین ہو چکا تھا سلطان نے فوراں سپاہیں کو حکم دیا اور شاہی سواری تیار کروائی پھر اس شخص کے ساتھ پیٹ کر اس پرانے قبرستان میں آ چکے تھے جہاں پر اس شخص نے اپنی ماں کو دفنایا تھا جیسے جیسے قبرستان کی جانب بر رہے تھے وہ شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندے تمتم آنے لگی تھی وہ بار بار آس دین سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا پہلے سے ہی گورکن کو خبر کر دی گئی تھی کہ قبر کو شائع کرنی ہے وہاں پر کافی مجمع اکٹھا ہو چکا تھا جب آس پاس لوگوں کو پتا چلا کہ وہ شخص کی ماں کی قبر کھولی جا رہی ہے جس کے وجود سے خون کی بو آتی ہے تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر دکارے بند کر کہ کبر کے قریب آنے لگے تھے سبھی آپس میں چیم گویاں کر رہے تھے کہ آخر معاصرہ کیا ہے یہاں تک کی اس طرح کی بھی افوامیں اٹھتی ہوئی میں سوس ہوئی کہ سلطان محترم تو پہنچنے لگی لگتا ہے شخص نے اپنی ماں کا قتل کیا ہوگا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو مار دیا ہوگا تب ہی اس کے جسم سے خون کی بو آ رہی ہے جتنے لوگ تھے اتنی باتیں تھی سلطان محترم سب کی جملوں کو فیضاں میں گونچتا ہوا سن رہے تھے گورکن ڈڑھتے ڈڑھتے کبر کھوچ رہا تھا جب مٹی ہٹ گئی اور کبر کی سر رک گئے سلطان محترم تھوڑے آگے آ کر کھڑے ہو چکے تھے جبکہ اس عورت کا بیٹا مزید آگے ہو چکا تھا جیسے ہی کچھ لوگوں نے مل کر کبر سے سل کو ہٹا رہا تو جو منظر دکھائی دیا دیکھ کر سلطان بھی لڑ سکے تھے فوراں کئی قدم پیچھے ہٹے اور اس عورت کا بیٹا تو یہ منظر دیکھ کر بھی ہوش ہو کر گر سکا تھا کبر میں وہ عورت کفن میں لپٹی ہوئی تھی کفن خون سے لطپت تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی تازہ خون نکل نکل کر آ رہا اس عورت کا چہرہ کفن سے واضح تھا سفید چانی جیسے بال خون سے بڑے تھے اور یہ منظر ایسا تھا سلطان بھی لڑ سٹے اگلے ہی پل دوبارہ سے سل رکھنے کا کہا اور پھر انتہائی غصے سے سپاہیوں سے مخاطب ہوئے کہ اس عیاس نامی شخص کو فوراں دربار میں لائے جائے اور میرے سامنے دربار میں حاضر کیا جائے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ تو ایسا ضرور کیا ہے جس کے وجہ سے اس کی ماں آج اس نوبت کو پہنچ چکی ہے سلطان محترم واپس دربار میں پہنچ چکے تھے اور وہ شخص بھی موجود تھا رو رو کر اس کی آنکھیں سوچ چکی تھے سلطان محترم انتہائی سخت لہجے میں اس سے سوال کرنے لے کہ بتاؤ سچ کیا ہے اگر تم ابھی بھی جھوٹ بولتے ہو تو تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جائے گا بغیر فیصلہ سنائے تمہیں کوڑے مارکرس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا وہ شخص جب سلطان محترم کے موں سے یہ الفاظ سننے لگا تو کچھ بولتے بولتے رکھ چکا تھا سر جھکا چکا تھا پھر گٹوں کے بل وہیں دربار میں گر گیا اور کہنے لگا سلطان اگر میں گنہگار ہوتا تو آپ کے دربار میں تشریف ہی کیوں لاتا میں تو انصاف کے لیے آیا تھا اپنی الجی ہوئی گتھیاں سلجانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تاکہ مجھے پتا چل سکے خیاء یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے لیکن آپ تو الٹا مجھے ہی قصور وار ٹھہرا رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں زینہ آپ مجھے سب کے سامنے مار دی تھی لیکن میں روزے محشر اللہ تعالیٰ سے آپ کا نام لے کر شکایت ضرور کروں گا کہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا اور باقیوں کے ساتھ انصاف کیا اور مجھے بغیر انصاف کے ہی موت کے گاٹ اتار دیا سلطان اس کی بات سن کر ایک پل کو کام چکے تھے اس شخص کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ سلطان کا وجود ایک پل کو کام سے اٹھا تھا ان کے قدم لرسے چکے تھے اور وہ وہیں تک سے نیچے گرنے کے انداز میں باتھے تھے فوراں وزیر مشیر درباری یہاں تک کہ وہ شخص بھی آگے برا تھا سلطان محترم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے روک دی آج سے پہلے کسی نے بھی سلطان محترم کو اس طرح کے الفاظ نہیں کہے تھے وزیر گھوڑ کر اس شخص کو دیکھنے لگے کہنے لگے گستاک شخص تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری اتنی جرت کہ تم سلطان محترم سے اس لحظے میں بات کر سکو خدا تمہیں کبھی ماف نہیں کرے گا تم نے اپنے حاکم وقت کا دل دکھایا ہے مگر سلطان وزیر کو ڈانڈ کر چھپ کروا چکے تھے کہنے لگے نہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں جلدبازی کا مظاہرہ کر رہا ہوں میں نے اپنی رائے کو ڈڑا کر نہیں رکھا میرے سب کے سامنے بولنے کا حق ہے اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے شاید میں ہی جلدبازی برت رہا ہوں سلطان محترم ہی دربار کے ایک مخصوص کمرے میں گئے میرے رب مجھے معاف کر دینا جانے انجانے میں ہی سہی میں بہت بڑی گلتی کرنے والا تھا کتنی ہی دیر اپنے رب سے باتیں کرتی رہے اور پھر جب باہر آئے تو کافی حد تک خود کو مضبوط محسوس کر رہے تھے وہ شخص ابھی بھی یوں ہی سر چکائے بیٹھا تھا سلطان اس کے قریب آئے اسے کندے سے پکر کر اٹھایا اور پھر کہنے لگے جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا تم کہاں تھے اس مرتبہ اس نے ایک لمبی سانس خارج کر کے سلطان کو دیکھا تھا پھر کہنے لگا سلطان میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اس کاروبار میں مجھے ترقی ہوگی اور میں نے اپنی ساری جمع پوری اس کاروبار میں لگا دی تھی میری ماں مجھے دیروں دعائیں دیا کرتی تھی میرا سارا دہان اسی کاروبار کی جانب تھا ایک وقت وہ بھی آیا جب میں دو ہفتوں کے لئے شہر سے باہر جانے لگا میری والدہ بستر پڑھی تھی میرا دوست کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کو میری ماں کے پاس سوٹ دے گا اور وہ ان کا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی ماں کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جب جانے لگا تو میری ماں مجھے کافی بیسین دکھائی دے رہی تھی میں جب اپنی ماں سے ملنے کے لئے ان کے قریب زکا تو میرے کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگی بیٹا مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ میرا علاج بھی مت کرو میں تمہیں دیکھ کے جیتی رہوں گی پس میرے پاس رہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی لیکن اپنی ماں کو کہنے لگا کہ نہیں میرا جانا ضروری ہے جب میں جانے لگا تو میری ماں بہت زیادہ رونے لگی تھی رونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی میرا جانا ضروری تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا اس لئے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا بس کچھ دیر میں بزار سے سمان خرید کر آ جاؤں گا میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بیٹا جلد واپس آ جائیں میں رات کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی میں نے بہانے سے اپنی ماں کو بہلایا اور گھر سے نکل آیا مجھے اپنے کاروبار کی فکر تھی جانتا تھا کہ زیادہ پیسے ہوں گی تو ماں کا علاج بھی اچھے سے ہو سکے گا میں تو ہفتے بعد واپس لوٹا تھا شہر میں میرا کاروبار اچھے سے چل نکلا تھا اور میں یہی خوشخبری دینے کے لئے واپس اپنے گاؤں میں آیا تھا لیکن جب میں گھر آئے تو میری ماں کی میت پری تھی میری ماں مر چکی تھی اور میں سکتے کی کیفیت میں آ گیا مجھ میں تو اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی کر سکتا اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھو میری ماں قبر کے سپوٹ میرے ہاتھوں ہوئی تھی لیکن آج جس حالت میں میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے ان کے وجود سے ابھی بھی خون رشت رہا ہے یہ منظر میرے لئے نقابلی یقین تھا مجھے لگتا ہے میری ماں قبر میں زندہ ہے اتنے مہینے گسر گئے ہیں اس کے باوجود ان کے وجود سے خون کیسے رشت سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے سلطان بھی یہ سن کر چکنہ سا ہو چکے تھے جس طرح یہ لڑکا بتا رہا تھا اس کی ماں کا وفات پائے ہوئے سات سے آٹھ مہینے تو یقیناً ہو ہی چکے تھے اتنے مہینے بعد بھی لاش کا تازہ رہنا اور پھر خون رشتہ سلطان نے اس مردبہ شاہی طبیب کو اپنے پاس پلایا اور اسے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر دیکھو قبر میں مجود اس عورت کا مکمل معاینہ کرو کیا وہ سچمچ زندہ ہے شاہی طبیب فوراں سپاہیوں کے ساتھ گھورے پر بیٹھ کر قبرستان گیا تھا کتنی ہی دیر معاینہ کر کے واپس آیا اس پر ایک خوف ساتھاری تھا لیکن شاہی طبیب نے یہی خبر آ کر سنائے کہ سلطان اس خطون میں تو جان کی ایک بھی رمک موجود نہیں ہے میں نہیں جانتا یہ معجرہ کیا ہے لیکن جو بھی ہے جب سے میں نے اس عورت کی قبر میں معاینہ کیا ہے مجھے گبراہت محسوس ہو رہی ہے میرا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند کپ کپا رہا ہے مجھے تو یہ معاملہ ہی کچھ اور لگتا ہے سلطان بھی سوچ میں پڑھ چکے تھے جبکہ اس عورت کا بیٹا تو کافی پریشان دکھائی دینے لگا تھا اس سے طب سب سلطان کا ہی آسٹرہ تھا وہی راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے سلطان نے اس مردبہ اس شخص کے دوست اور بیوی کو لانے کا کہا سپاہی فوراں سے روانہ ہو چکے تھے دو روز بعد اس شخص کی بیوی تو آ چکی تھی لیکن جس حالت میں تھی وہ منظر ناقابلی بیان تھا اس نے اپنا پورا وجود ایک بریسی چادر سے ڈک رہا تھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا چلتی ہی سلطان کے پاس آئی صرف ایک آنکھ ہی واضح کر رکھی تھی کافی گبرائی ہوئی بھی دکھائی دیتی تھی سلطان نے جب اس عورت کو دیکھا تو یہ کہا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے اس پر آیاس نامی وہ شخص بھی کہنے لگا کہ ہاں جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے میں تو ان معاملوں میں ہی اتنا علج گیا کہ دوبارہ مجھے میرے یہ دوست نظر ہی نہیں آیا کاروبار میں بھی اتنا نقصان ہوا کہ میری تھوڑی بہت میرے دوست سے لرائی ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہی بند کر دیا وہ عورت پہلے تو خموش رہی لیکن جب سلطان نے اسے سوال کیا کہ جب آیاس کی والدہ کا آخری وقت تھا تو ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آگریو قبر میں خون سے لطپت موجود ہے ایسا لگتا ہے جیسے میت کو ابھی دفنایا کیا ہو اتنا سننا تھا کس عورت کا وجود کام سا اٹھا پہلے تو گبرائی پھی روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گئ گئے وہ روتے ہوئے کہنے لگی سلطان مجھے معاف کر دیجئے میں نے سب کچھ اپنے شوہر کے کہنے پر کیا تھا اور میرا شوہر بھی عبرت کا نشان بنا اس دنیا سے جا سکا ہے اتنا کہہ کر عورت روتے ہوئے کہنے لگی سلطان میرا شوہر انتہائی حریص اور لالس رکھتا تھا جب میرا شوہر کے دوست آیاس نے ساری جمع پونجی کاروبار میں لگانے کا سوچ تو وہ خوش ہو گیا لیکن بہانے سے اپنے دوست آیاس کو شہر اسی لیے بیجا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کے گھر میں موجود باقی کی زیورات جو کہ آیاس کی والدہ کے تھے وہ اٹھا کر بیش تھے اور ہم دونوں میاں بیوی یہاں سے رفو چکر ہو جائے اور آیاس کو معلوم بھی نہ ہو پائے ہم دونوں میاں بیوی شروع سے ہی لالسی تھے لیکن آیاس کی والدہ بڑی ہی نیک اور ہر وقت یادے الہی میں مصروف رہنے والی بار بار ہم سے آیاس کے بارے میں پوچھتی کہ وہ کہاں گیا ہے ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے اسے یوں بولتا دیکھا تو میرا شوہر غصے سے اٹھا اور آیاس کی والدہ پر تشدد کرنے لگا اس کے سفید بالوں کو کھینس کر کہنے لگا بریہ چھپ کر جا اگر مزید ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو تجھے یہیں پر دفن کر دوں گا میں اپنے شوہر کو منع کرتی رہی کہ بریہ بزرگ ہے ایسا رویہ مت رکھو لیکن جب اس بریہ پر حقیقت کھلی تو وہ چیخنے چلانے لگی کہنے لگی میں ابھی آیاس کو بتاتی ہوں میں پورے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گی لیکن میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ وہ بستر پر ہی بے ہوش ہو گئے یوں ہی بوکھی پیاسی وہ اسی حالت میں پری رہی کتنے ہی طویل وقفے کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو وہ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی قرآن پاک کی تلاوت میں شوہر کی نیند میں خلل آیا تھا وہ اس بریہ کو کہنے لگا چپ کر جا شوہر مت کر مجھے سونے دے مگر وہ با آواز پرند قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی شاید وہ حافظی قرآن تھی اسے زبانی پوری پوری صورتیں یاد تھی میرے شوہر نے غصے میں اٹھ کر ایک نکیلی چیز اٹھائی اور اٹھا کر سیدھا اس عورت کے جگر پر وار کر دیا اس عورت کی چیز نکلی تھی جب میرے شوہر نے نکیلی چیز باہر نکالی تو اس عورت کا جگر بھی نکل کر باہر آیا تھا مرنے سے پہلے وہ صرف اتنا کہہ کر گئی تھی کہ آیاز تم نے اچھا نہیں کیا مجھے گیاروں کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی وہ قلیجہ جب باہر نکلا تو میرا شوہر اس قدر بپرا ہوا تھا کہ اس عورت کے قلیجوں کو اپنے دانتوں سے کارٹ کارٹ کر تھوکنے لگا یہ منظر دیکھ کر میں چلانے لگی تھی فوراں اپنے شوہر کو اس عورت سے دور کیا اگر ہم باہر جا کر کس کو بتاتے پیٹ کر اسی حالت میں وہیں پر رکھا اور وہ جگر جو اس کے جسم سے نکالا تھا اسے اسی بیستر کے نیچے مٹی کھوڑ کر دفنا دیا تھا مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کتنے روز تک میت پرے رہنے کے باوجود بھی اس سے بدبو نہیں آئی تھی جس روز ایک ساتھی نے خبر کی کہ آیاز شہر واپس آ رہا ہے اس روز ہم اس گھر پہنچ گئے اور ہر سو خبر پھیلا دی کہ آیاز کی ماں وفات پا سکی ہے اور یوں آیاز قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کا جائزہ لینا بھی بہتر نہ سمجھا اور یوں ہی دفنا دیا آیاز نے جب یہ سنات کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا مو نوز لی خوش سینگ سینگ کر دارے مار کر وہی رونے لگا کہنے لگا کہاں ہے وہ بدبخت انسان جس نے میری ماں کا یہ حشر کیا ارے میں تو اسے اپنا بائی سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا تب ہی میری ماں میرے خواب میں آ کر مجھے اشارے دے رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ لا پرواہی بڑھتی تھی صرف اور صرف اپنے دوست پر اعتبار کر کے وہ عورت رونے لگی اس نے اپنے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا اور بازو بھی سامنے کی تو اس کا پورا وجود چھالوں سے بڑا ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس پر کس نے گرم پانی پھینک دیا کہنے لگی کہ میں عجیب و غریب بیماری میں مبتا ہوں میرا شوہر بھی ایسے بیماری میں مبتا ہو کر ترب ترب کر مر گیا ہے اس کے حلق میں بھی یہ چھالیں نکل آئے تھے آخری وقت میں دو گھڑ پانی پینا بھی اسے نصیب نہیں ہوا وہ بوکھا پیاسا یوں ہی مر گیا ہے جیسے ہم نے آیاس کی والدہ کو مارا تھا اور اب میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے سلطان نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو سے آنے لگے تھے کہنے لگے بے شک یہ عورت شہید ہوئی ہے تب ہی اس کا جسم یوں ہی طرح تازہ ہے اور ناخن بھی بڑے ہوئے تھے اور بال بھی سر سے نہیں گرے تھے وہ عورت تو پہلے ہی خدا کی طرف سے آیا عذاب بکت رہی تھی چند روز بعد وہ مر گئے جبکہ آیاس کتنی ہی دیر اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا بقائدہ بستر کے نیچے فر سے مٹی کھو دی گئے اور وہاں سے آیاس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا جگر نکال کر وہیں قبر میں دوبارہ دفن کیا تھا اس کے بعد دوبارہ اسے خواب میں کبھی بھی اپنی ماں دکھائی نہیں دی تھی ملک برار کا راجہ بہادر بہت ہی دلیر بہادر سخی اور رایہ پرور راجہ تھا اس کی بہادری کے سبب اسے پاس کے راجہ اور مہ راجہ اسے بہت ڈرتے تھے بلکہ اس کے خوف سے آپس میں میل ملاب سے رہتے تھے اس راجہ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی کا نام نیدہ تھا وہ چونکہ تین بیٹوں کے بعد ہوئی تھی اس لیے باپ کو بہت عزیز تھی اور وہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی نازو نم میں پلی ہوئی نیدہ جب تیرہ سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے اس کی خدمت کے لیے سو سہیلیاں اور کنیزیں مقرر کر دی کنیزوں سے خدمت لیتی سہیلیوں کے ساتھ کھیل دی اور یوں دکھائی دیتی جیسے آسمان پر جل ملاتے ہوئے تاروں میں خوبصورت جان چمک رہا ہو راجہ اور رانی اپنی پیاری پیاری بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اسی زمانے میں ایک اور راجہ بھی تھا جس کا نام تھا وارسن اس کا بیٹا راج کمار نلام بھی بہت خوبصورت تھا علم ہنرمن سچا اور بہادر تھا اور عمر میں نیدہ سے تقریباً دو ڈائی سال برس برا تھا دن گزرتے گئے اور دونوں جوان ہو گئے نیدہ کی خوبصورتی دنائی اور نیک حسلت کی سارے ملک میں شہرت تھی اس طرح راج کمار نلام بھی اپنی لیاقت سچائی اور بہادری کے لیے دور دور تک مشہور تھا راج کماری نیدہ اور راج کمار نلام تاریفیں سن سن کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور اکثر سوچا کرتے اگر ہماری شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہے پرانے زمانے میں ہندو کے ہاں یہ رسم تھی کہ لڑکی اپنا شوہر خود پسند کرتی تھی بڑے بڑے راجہ اور مہ راجہ بھی اس رسم کے پابند تھے یہ رسم سویمبر کے نام سے مشہور ہے راجہ وارسن نے بھی اپنی پیاری اکلوتی بیٹی نیدہ کے شادی کے لیے سویمبر کی رسم منائی اور ملک کے راجہوں اور راج کماروں کو اس رسم میں شرکت کے لیے دعوت دی تمام مہمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد نیدہ ہاتھ میں پھولوں کا ہار لیے ہوئے آئی اور ہر شخص کو گھوڑ سے دیکھنے لگی ان مہمانوں میں راج کمار نلام بھی مجود تھا نیدہ کی نگاہ جیسے ہی اس پر بڑی خوشی سے اس کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی اور تمام مہمانوں کے سامنے سے گزر کر راج کمار نلام کے پاس پہنچے اور پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پہنا دیا راجہ وارسن نے پھر راج کمار نلام کی بہت تعریف سن رکھی تھی اور وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اگر نیدہ کی شادی اس سے ہو جائے تو بہت اچھا ہو لیکن سویمبر کی رسم کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے لیے خود بھی رشتہ تلاش نہیں کر سکتا تھا نیدہ نے جیسے ہی پھولوں کا ہار نلام کے گلے میں پہنایا تو سب سے زیادہ خوشی راجہ وارسن کو ہی ہوئی تھی دوسرے تمام راجہ مہراجہ اور راج کمار نامید اور مایوس ہو کر واپس اپنے اپنے وطن چلے گئے اور بہادو نے اپنی بیٹی کی شادی راج کمار نلام سے کر دی اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہوئے یہ رشتہ سب کو پسند آیا اور سب نے ان کے لیے دعا کی راج کمار نلام اور راج کمار نیدہ شادی کے بعد آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تھوڑے عرصے کے بعد خدا نے انہیں دو بیٹے عطا کر دیے اور اسی طرح ان کی خوشیوں کے چمن میں دو پھول اور کھل گئے دونوں ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتے اور انہیں پیار کرتے بولنا سکھاتے اور اپنا دل بہلاتے راج کمار نلام پر حکومت کی ذمہ داری تو تھی ہی نہیں اس لئے وہ اپنا وقت شترنج کھیلنے میں گزارا کرتا تھا یہ کھیل 32 مہروں اور 64 کھانوں سے کھیلا جاتا تھا راج کمار کو شترنج کھیلنے میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ اچھے اچھے کھلاری بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گبراتے تھے راج کمار نلام کی ازادی اور شترنج کے کھیل بہت زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکے چونکہ راجہ بہادر چند دنوں بیمار رہنے کے بعد مر گیا اور حکومت کی بعد دو راج کمار نلام کو سمالنی پڑی راجہ نلام بہت دنوں تک شترنج سے دور رہا اور حکومت کی کاموں کو محنت سے انجام دیتا رہا آخر ایک دن بشکر نامی شخص نے راجہ نلام کے پاس آیا اور اسے شترنج کھیلنے پر مجبور کر لیا بشکر ظاہر میں نلام کا گہرا دوست تھا لیکن حقیقت میں اس کا دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح راجہ نلام کی ریاست چین کر خود اس پر قبضہ کر لے اس لئے اس نے نلام کو جوے پر رضا مند کیا تھا بشکر بھی شترنج کھیلنے میں بڑا ہوشار تھا اور وہ ہر بازی پر راجہ نلام کو مات دیتا اور راجہ چیر کر کھیل کو جاری رکھتا اسی طرح کئی مہینے گزر گئے ندہ بہت ہی سمجھدار رانی تھی وہ راجہ کو ہارتے دیکھ کر اس خیال سے سہم جاتی تھی کہ اگر راجہ یوں ہی ہارتا رہا تو کہیں ہاتھ سے حکومت بھی نہ جاتی رہے اور پھر مصیبت کے دن گسارنے پڑے اور راجہ کو سمجھاتی کہ جوہ بازی بند کرو ورنہ پستانہ پڑے گا ادھر اکل مند اور تجربہ کار وزیر بھی راجہ کو جوہ بند کرنے کا مشورہ دیتے لیکن راجہ کو زید تھی کہ وہ جب تک بازی نہیں جیدے گا شترنج سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا رانی نے ایک روز امیروں اور وزیروں کو دیوانے عام میں بلایا اور ان سے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ راجہ جوہ کو بند کر دے ورنہ حکومت کا خزانہ خالی ہو جائے گا اور ہم سب بھیگ مانگتے نظر آئیں گے بڑے وزیر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا رانی صاحبہ ہم سب راجہ صاحب کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں لیکن وہ اپنی زد کے سامنے کسی کو نہیں کچھ سمجھتے مجھے خود اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا ملک کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے میرا خیال ہے کہ آپ دھونوں بچوں کو پرار میں ان کی نانا کے پاس بیش دیجئے تاکہ ان کی ننے دلوں کو تو کوئی صدمہ نہ اٹھانا پڑے ایک امیر نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی تشریف لے جائی تو بہتر ہوگا پھر ممکن ہے کہ آپ کی اور بچوں کے خیال سے راجہ صاحب جوہے کو بند کر دے نیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہہائے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بچوں کو بیزنے کا خیال تو مناسب ہے لیکن میں ہرگز نہیں جاؤں گی جب خوشی کے زمانے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی تو مصیبت کے دن بھی اس کے ساتھ ہی گزاروں گی غرض رانی نے دونوں بچوں تو برار روانہ کر دیا اور خود راجہ کے پاس ٹھہر گئی راجہ کوئی ان باتوں کا ہوش نہ تھا وہ بشر کے ساتھ جوا کھیلنے میں مصروف تھا راجہ نلام نے پہلے تو ساتھی زیور داؤ پر لگائے اور ہار بیٹھا پھر اپنے اور رانی کے ایک قیمتی اور انمول کپڑے ہار گڑے گورے ہاتھی گواہی نکت روپے جوہے کی نظر کر دیئے پھر آہستہ آہستہ ریاست کا سمان ہارنے لگا اور جب کچھ بھی باقی نہ رہا تو رہاست بہا دی اور سب کچھ چلاک اور مکار پشکر کو دے کر اٹھ کھرا ہوا اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہ تھی لیکن سنگدل پشکر کو سبر نہ آیا اور وہ ہستے ہوئے بولا بس اٹھ کھڑے ہوئے ہو ابھی اور کھیلو راجہ نلام تھنڈا سانس لے کر کہنے لگا اب میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو تمہارے ساتھ کھیلو بدماش پشکر بولا پیارے دوست ابھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے اپنی بیوی کو داؤ پر لگا دو علام کے ہوش و حواس قائم نہ تھی لیکن پھر بھی پشکر کی یہ بات اسے سخت ناغوار گزری اور اس کا خون کھولنے لگا اس کے جی میں آیا کہ آگے بڑھ کر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارے کہ پشکر کی گردن تن سے جدا ہو جائے لیکن اس خیال سے کہ اب اس کی اپنی مریت کچھ بھی نہیں ہے نلام کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ فقیر ہو گیا اس نے قیمتی لباس اتار دیا اور معمولی کپڑے پہن لیے اسی طرح رانی نے بھی اپنی پشاک اتار کر سادہ ساری جسم پر لپیٹ لی پھر دونوں حسرت سے محل کے درو دیوار کو دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے نلام کے عزیز رشتہ دار اور دوست اس کی اور رانی کی حالت دیکھ کر آنسوں سے رونے لگے اور ان کے ساتھ شہر کی فصیل تک گئے پھر نلام اور ندہ انہیں سلام کر کے جنگل میں داخل ہوئے جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد نلام نے ندہ سے کہا ندہ تمہیں معلوم ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں گاس اور جنگلی پھل کھا کر زندہ رہنا پڑے گا اس لئے یہ بہتر ہے کہ تم اس راستے پر چلی جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو ندہ بولی یہ راستہ کہاں جاتا ہے نلام کہنے لگا تم اس راستے اپنے باپ کے پاس پہن جاؤ گی اور وہاں آرام سے رہ سکو گی ندہ اس کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی اے میرے سجدار جس دن میں نے تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا تھا میں اسی روز سے تمہاری ہو چکی ہوں تم مجھے جس حال میں رکھو گے میں اسی میں خوش رہوں گی بس تم مجھے خوش سے جھدا نہ کرو راجہ خاموش ہو گیا اور دونوں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سائے دار درخت بھی تھے اور ایک جھوپری بھی تھی دونوں تھکان سے چور ہو رہے تھے اس لئے زمین پر گیر پڑے ندہ چونکہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اس لئے زمین پر لیڑتے ہی سو گئے لیکن علام پریشانی کے سبب نہ سویا اس کے دل و دماغ پر صدمے کا اتنا گہرہ اثر تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح کبھی ندہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی جنگل کے خاموش درختوں اور جاریوں کی زانی سینکرو خیالات تھے جو اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے آ رہے تھے لیکن وہ خاموش تھا اور رہ رہ کر اپنی ندانی پر پستا رہا تھا رات ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ محل میں پلی ہوئی نازک بدن ندہ جنگل کی زندگی کیسے گزار سکے گی پھر اس نے سوچا کہ ندہ کو یہاں سوتا ہوا چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں جب اس کی آنگ کھولے گی اور مجھے خود کے پاس نہیں بائے گی تو مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی اور اس طرح اسے مصیبتوں کے دن گزارنے نہیں پڑیں گی اس کا یہ خیال تھوڑی ہی دیر کے بعد ارادے میں بدل گیا اور وہ سینے پر پتھر رکھ کر جونپری سے باہر نکل گیا لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے رانی کا خیال آیا اور وہ پھر سے واپس آ گیا اسی طرح وہ کئی بار جونپری سے نکل کر باہر گیا اور واپس آ گیا آخر آ کر آنسوں سے رونے لگا اور کلیجہ تھام کر ایک نظر بیوی کو دیکھا اور تیجی سے ایک طرف چلا گیا اور چلتے چلتے اتنی دور پہنچ گیا کہ اگر روشنی ہوتی تب بھی وہ نظر نہ آتا صبح و سورج نکلا جنگل کی ہر چیز روشن ہوئی تو ندہ کی آنکھ کھلی اور اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی بہت ہی قیمتی اور جان سے زیادہ چیز کو کھو باتی ہے اسے رات پر بیانک اور درونے خواب دیکھتے رہنے کے سبب اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ پریشان تھی بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ اب اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آنے والی ہیں خواب پر لیٹی ہوئی کروٹیں بدلتی رہی پھر اپنے شہر کو آوازیں دی لیکن کوئی بھی جواب نہ ملا وہ گبرا کر اٹھی باہر تلاش کیا آواز دی لیکن نلام ہوتا تو جواب دیتا نا بیچاری سہم کر رہ گئی اور چلا چلا کر کہنے لگی اے میرے مالک کیا تم سچون جو تنہا چھوڑ گئے ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو لیٹا کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آوازیں دیتی اور جواب نہ پا کر روتی اور چلاتی تم کتنے ظالم اور سنگدل ہو کہ چھپے بیٹھے اور سامنے نہیں آتی میں رو رہی ہوں مجھے آ کر تسلی دو میں تم سے شکایت تو نہیں کر رہی پھر تم کیوں چھپ گئے ہو یہاں آؤ اس کی آہوزاری زمینوں آسمان چنتے رہے اور خاموش رہے کلام وہاں ہوتا تو اسے تسلی دیتا وہ آخر ہائے ہائے کرتی سینہ پیٹتی زمین سے اٹھی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی بوکھ اور پیاس کے سبب اسے گش آ جاتا تو گر پڑتی پھر ہوش میں آتی تو دھاڑے مار مار کر روتی اور سر پیٹتی مصیبتوں اور دکھوں کی ماری جنگل میں ماری ماری پھیٹا ہی تھی کہ اچانک ایک خون خوار اسٹے نے اسے گیر لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے عیش و آرام کے ساتھ ساتھ اب اس کی جان بھی گئی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں چیخنے لگی اے میرے مالک اب تو آ جاؤ اور مجھے اس موزی سے بچا لو نلام تو اس کی مدد کو نہ آیا لیکن ایک شکاری جو تھوڑے ہی فاصلے پر شکار کی تلاش میں پھیٹ رہا تھا ندہ کی چیخ و بکار سن کر اس طرف کو آیا اور اس سے پہلے کہ خون خوار اسٹہ اس پر حملہ کرے اس نے بالا مار کر اسٹے کو ٹھنڈا کر دیا اس موزی جانور سے نزاد پانے کے مات ندہ پھر اپنے شوہر کی تلاش میں روانہ ہوئی بیچاری کبھی ٹھوکر کھا کر گر پڑتی کبھی درخت کا سہارہ لے کر کھڑی ہو جاتی اور دل میں کہتی اپنے پیارے شوہر کو تلاش کرنے کے بعد ہی دم لوں گی اگر وہ مجھے نہ ملا تو درختوں اور پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر جان دے دوں گی مصیبتوں کی ماری ندہ خاند کی تلاش میں پھرتے پھرتے ایک بغرد والے پاک مقام پر پہنچ گئے گنے درختوں کے جن میں سادوں کی کٹیا تھی ان میں سادو رہتے تھے اور دنیا کو چور گر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے جسم ہرن کی کھایا یا درختوں کی جھال سے ڈانپ رکھے تھے انہیں کھانے پینے کے ذائقے والی چیزوں سے بلکل پرہیز تھا ان میں سے کچھ تو پتے کھا کر زندہ تھے کچھ پانی پر زندگی بسر کرتے اور کچھ ہوا کھا کر رہتے تھے لیکن پھر بھی ان کے چہروں سے نور برس رہا تھا نیدہ ان کے پاس ٹھہر گئی اور جب اس نے دیکھا کہ تمام سادو خدا کے نیک اور سچے بندے ہیں تو اس نے ہمت کی اور ان سے اپنے خاند کا حال بیان کر کے دریافت کیا اے سادو مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا خاند کس حال میں ہے سادو نے جواب دیا ہم اپنے علم کے ذریعے تمہیں بتاتے ہیں کہ آنے والا زمانہ تیرے لیے اپنے دامن میں خوشیاں لے کر آئے گا اور تُو اپنے راجہ کو دکھ و مصیب دو اور گناہوں سے پاک صاف پائے گی اور جلد ہی اپنی راج دہانی میں راج کرنے لگے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا بڑے غور سے سادو کی باتیں سن رہی تھی پھر کہنے لگئے اے سادو میرے اچھے دن کب آئیں گے لیکن سادو نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا چند روز ان سادو کے باس گھرارے اور اسی عرصے میں سادو اس کے ساتھ ہم دردی اور مہربانی کا سلوک کرتے رہے جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کے دل کو کسی قدر تسلی ہوئے اور وہ سادو سے اجازت لے کر خاند کی تلاش میں پھر نکل کھڑی ہوئے نداب پہلے کی طرح اداس نہیں تھی لیکن پھر بھی پریشان تھی اور خاند کی تلاش میں خاک چانتے پھر رہی تھی آخر پھرتے پھراتے ہوئے ایک دریا کی کنارے پہنچے جہاں صداگروں کا ایک کافلہ ٹھہرا ہوا تھا اس وقت ندہ کا چہرہ بوک پیاس تھکان اور رنجو گم کی وجہ سے پیلا پڑا ہوا تھا بال خاک سے بڑے ہوئے تھے وہ کافلے والوں کے پاس سا کر کھری ہو گئے اور ایک ایک کی صورت دیکھنے لگی کافلے والوں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور تاجو پیا اگرچہ کچھ لوگوں نے دیوانی سمجھ کر اسے چھیر چھاڑ بھی کی کچھ نے نفرت سے مو بھی پھر لیا لیکن چند رحم دل اور سمجھدار لوگوں کو اس پر ترس بھی آیا اور انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو اور کسے تلاش کر رہی ہو لیدہ بولی میں ایک راجہ کی بیٹی ہوں راجہ کی بہو اور ایک راجہ کی بدنصیب اور مصیبت زدہ رانی ہوں میرے خامد کے برے دن آئے اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں چلا گیا اب اسے تلاش کرتی پھر رہی ہو کافلے والے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے ندہ کو جواب نہ دیا آخر سردار کو اس کے حال پر ترس آیا اور وہ کہنے لگا اے بدنصیب رانی ہمارا کافلہ چندریس جا رہا ہے جہاں کا ساہو راجہ ہے اگر تیری مرضی ہو تو ہمارے ساتھ سل ممکن ہے کہ تجھے تیرا راجہ وہاں مل جائے ندہ نے اس امید پر کہ شاید اس کا خامد نلام چندریس میں اسے مل جائے ان کے ساتھ جانے کے لیے رازی ہو گئے سردار نے اس کا موہ ہاتھ دلوایا اور پھر کھانا اور پانی دیا ندہ کافلے کے ساتھ بندریس کے لیے روانہ ہوئی اس کافلے میں سواری کے لیے ہاتھی اونڈ اور گورے تھے اس لیے راستہ نہائی تیزی سے تیہ ہو رہا تھا اور ندہ خوش تھی کہ وہ جلد ہی منزل پر پہن جائے گی راستے میں اس کافلے نے ایک جیل کے نزدیک پراؤ ڈالا اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے نسب شب گزرنے کے بعد ہر شخص پر خبر سو رہا تھا کہ ادھر سے جنگلی ہاتھیوں کا ایک گول گزرا ان کی نظریں جیسے ہی پالتو ہاتھیوں پر پڑی تو وہ اپنا راستہ بدل کر کافلے کی طرف مر گئے تاکہ ان ہاتھیوں کو مارے اور پالتو ہاتھیوں اور گوروں نے جنگلی ہاتھیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو رسیاں توڑ کر ادھر ادھر باگنے اور شور مسانے لگے کافلے والے شوروں گل سے گبرا کر اٹھے اور یہ کیامت دیکھ کر پریشان ہوئی اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر باگنے لگے کافلے والے پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پناہ کی بجائے کوئی ہاتھیوں کے پاؤں تلے رونا گیا وہی ٹھوکر کھا کر گرا اسی طرح بہت سے لوگ جان سے مارے گئے بہت سے زخمی ہو گئے ادھر کئی گورے اور اونٹ مارے گئے اور پالتو ہاتھی بھی زخمی ہوئے جو بے خبر سو رہے تھے اس شوروں گل سے ندہ اٹھی اور گبرا کر ایک طرف باگی اتفاق سے پناہ کی جگہ مل گئے اور وہ چھپ کر بیٹھی رہی جنگلی ہاتھیوں کے جانے کے بعد کافلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے ایک نے کہا ہم نے راستے میں دیوتا کو چرہاوہ نہیں چرہایا تھا اس لئے ہم پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے دوسرا بولا یہ بات نہیں ہے دوست ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا تھا تیسرے نے کہا قسمت کی بات غلط ہے دریا کے کنارے جو عورت ہم کو ملی تھی اور ہم نے اس پر ترس کھایا تھا یہی غزب ہوا چونکہ وہ دکھوں اور مسیبتوں کی ماری ہے اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے وہ گردش ہم پر بھی آگئی سردار نے کہا یہ سچ ہے ایک مچلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے پھر سب ایک سبان ہو کر بولے اس منحوس عورت کو جان سے مار دو ورنہ ہم کو نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے نیدہ چھپی ہوئی تھی اور ان کی یہ باتیں سن نہیں تھی وہ اپنی جان بچانے کی گھر سے اسی جگہ بیٹھی رہی کافلے والے اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ انہیں نہ ملی آخر وہ تھکھار کر وہاں سے چلے گئے نیدہ باہر نکلی اور ایک طرف روانہ ہوئی اب وہ پھر اکیلی تھی فوکریے کھاتی گرتی پڑتی چلی جا رہی جب تھک جاتی تو کسی جگہ گر پڑتی اور رو رو کر کہتی یا خدا مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میرے بچے مجھ سے جدا ہو گئے میرے خاند کا راز پارٹ کیا میں اسے بچھر گئی میرا آرام و سکون جاتا رہا یا الہی تو میرا گناہ ماف کر دے میں جنگل میں پھرتے پھرتے پڑے شان ہو گئی دو منٹ یوں ہی گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی کہ شام کے وقت اسے شہر کی فصیل نظر آئے اور وہ خوش ہو کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی یہ شہر وہی تھا جہاں راجہ ساہو کا راز تھا اور جس کافلے کا سردار نے ذکر کیا تھا نیدہ پھٹی پھرانی اور میلی کچیلی ساری کو جسم پر لپیٹے ہوئے اس شہر میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے اسے حیرانی سے دیکھا اس کے بکھرے ہوئے اور خاک علود بال دیکھ کر بچے اور لڑکے سمجھے کہ وہ دیوانی ہے اور وہ شور مچاتے اس کے پیچھے آئے نیدہ خموش تھی اور آنسو بہاتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس حالت میں پھرتے پھرتے وہ اتفاق سے راجہ ساہو کے محل کے پاس پہنچ گئے رانی نے بالا خانے سے نیدہ کو دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا اور اس نے دائیہ کو بھلا کر کہا کہ جاؤ اس غریب عورت کو بھلا کر لاؤ دائیہ نے جان کر دیکھا اور کہا رانی صاحبہ یہ تو کوئی پاگل عورت معلوم ہوتی ہے دیکھئے اتنے آدمی اور لڑکی اس کی گرد جمع ہے رانی بولی نہیں یہ پاگل نہیں ہو سکتی تم جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ دائیہ نے رانی کے سامنے سر چکایا اور جا کر نیدہ کو اپنے ہمراہ لے آئی رانی نے اسے تسلی دی پھر اس کی دکھ پڑی کہانی سنی اور اس کا دل ہمدردی سے موم کی طرح پگلنے لگا پھر وہ اسے راجہ کے پاس لے گئے اور اسے سارا حال کیس سنایا راجہ کو نیدہ کے حال پر بہت ہی رحم آیا اس نے فوراں ہی اس کے لئے امدہ اور قیمتی پشاک کا انتظام کیا بہت سی باندیاں اور کنیزیں اس کی خدمت کے لئے مقرر کر دی اور رانی سے کہا ہر طرح خیال رکھنا اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے برار کے راجہ بہادر کی کلوتی بیٹی ہے رانی نے اپنی بیٹی کی طرح اسے سینے سے لگا کر رکھا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کا مرجایا ہوا چہرہ دمکنے لگا لیکن اس کے دل سے شہر بچوں کا غم دور نہ ہو سکا راجہ بہادر کو کسی طرح نیدہ کا حال ملوم ہو گیا اور اس نے بری دوم دام سے سواری بیچ کر اپنی پیاری بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ کر بہت خوش ہوئی بچوں کو سینے سے لگایا اور سکون سے رہنے لگی جب شہر کی جدائی کا غم گار بار اسے ستانے لگا تو وہ اس کا پتہ لگانے اور اسے اپنے پاس بلانے کی تجویزیں کرتی لیکن یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ راجہ نرام کہاں ہے اور کس حال میں ہے تاجو تخت کا راجہ اپنی چہیتی اور پیاری بیوی کو جونپری میں تنہا چھوڑ کر جنگل میں آوارہ پھرتا رہا بھوک اور پیاس سے نڈال ہو ہو کر گرتا پڑتا مصیبتیں اٹھاتا اور ٹھوکرے کھاتا ہوا وہ ایسویا پہنچا اور جودیا کو آج کل اہت کہتے ہیں تاجو تخت کا راجہ اپنی چہیتی اور پیاری بیوی کو جونپری میں تنہا چھوڑ کر جنگل میں آوارہ پھرتا رکھا بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر گرتا پڑتا مصیبتیں اٹھاتا اور ٹھوکرے کھاتا ہوا اجودیا پہنچا جہاں اس نے گوروں کو صدانے اور انہیں رت میں جوتنے کا کام بری محنت سے سیکھا اور اتنی لیاقت پیدا کر لی کہ دور دور تک مشہور ہو گیا آخر اجودیا کی راجہ نے اسے بلایا اور اپنا رتبان مقرر کر لیا نلام رتبان نے راجہ کی بہت خدمت کی اور اسے اتنا خوش کیا کہ وہ اس پر مہربان ہو گیا اور اس کے خدمتوں کے بدلے میں شترنس کے تمام چالے اور جوے کے سارے دعو بتا دیے تھوڑے ہی دنوں میں شترنس کے کھیل سے اچھی طرح واقف ہو گیا اور اب راجہ نے اپنے باپ سے کہہ کر نلام کی تلاش میں ہر طرف قاسد روانہ کی لیکن نلام کا کہیں پتہ نہ ملا البتہ جو قاسد بھی اجودیا جا کر واپس آتا وہ راجہ راتو پر ان کے رتبان کی طریف سرور کرتا رتبان کی طریفیں سن سن کر ندہ کو خیال ہوا کہ ایسا لائق رتبان نلام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے یقین میں بدل گیا اور وہ ہر وقت سوچا کرتی کہ وہ کسی تدبیر سے اسے اپنے باپ کے دربار میں بلوائے اور اسے پہتانے کہ آخر وہ کون شخص ہے ندہ نے بہت سی تدبیروں پر غور کیا لیکن ایسی تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ وہ خوشی سے اسل پڑی اور اس نے ایک قاسد کو اجودیا میں بیجا اور یہ مشہور کرایا بہادر کی بیٹ ندہ پھر سویمبر کرے گی اور کسی ایک کو اپنا خامد بنائے گی کیونکہ اس کا پہلا خامد عرصے سے لا پتا ہے اور غالباً وہ مر چکا ہے اجودیا کا راجہ برسوں سے ندہ کے حسن اور اس کی وفاداری کی تعریف سن رہا تھا اس نے اس لئے یہ سوچا کہ اگر ندہ مجھے پسند کر لے تو یہ میری ہی خوش قسمتی ہوگی راجہ نے رتبان کو بلا کر کہا برار کے راجہ بہادر کی بیٹی کل سویمبر کرے گی اس لئے میری مرضی ہے کہ تم مجھے رت میں لے جا کر اتنی تیز رفتاری سے چلو کہ اس سویمبر سے پہلے میں بہادر کے راجہ اور ان کے ملک تک پہنچ جاؤں مجھے یقین ہے کہ مجھے ہی وہ پسند کرے گی اس خبر کو سن کر نیلام کا سر چکر آ گیا کلیجہ موں کو آ گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی مصیبت خوشی کے ساتھ اندیرہ روشنی کے ساتھ فضاء بہار کے ساتھ موت زندگی کے ساتھ اور مرض بیمار کے ساتھ وہ نہیں کرتا جو اس دل و جگر کو چھلنی کر دینے والی خبر نے نیلام کے ساتھ کیا نیلام سر پکر کر فرش پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا پتہ نہیں اب کیا نتیجہ نکلے گا اور کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لیکن اس معاملے میرا بھی تو قصور ہے میں نے اسے تنہا کیوں چھوڑا اور تنہا چھوڑا تو بعد میں اسے اپنی خیریت کی اطلاع کیوں نہیں دی غرص وہ کبھی نیدہ کو بڑا کہتا اور کبھی اپنی غلطی کو مانتا آخر دوسرے روز صبح سویرے ہی اس نے رت تیار کیا اور اجودیہ کے راجہ کو بٹھا کر ریاست دہنار کی جانب روانہ ہوا نیدہ محل کی چھت پر کھڑی ہوئی رتبان کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں رت کے پتوں کی گر رہا ہے تو وہ سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ رتبان کوئی اور شخص ہو اور اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اوپر والے تو میری مدد کر اور میرے بچھے ہوئے ساتھی کو مجھ سے ملا دے پھر اس نے ایک کنیز کو بلا کر اس سے کہا کہ تجھے یہاں سے رتبان کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے اس نے رت کی جانب غور سے دیکھنے کے بعد کہا نہیں رانی صاحبہ یہاں سے تو نہیں دکھائی دیتا نیدہ نے جروکے سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی رتبان کی صورت نظر نہیں آئی آخر کنیزوں کی ہمرا وہ جلدی جلدی چھت سے اتر کر نیچے گئے اور رت کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگی بانیاں پاس ہی کری تھی کہ شوروگل کی آواز کانوں میں پہنچے اور وہ خوشی سے اچل پڑی اور ادھر ادھر باگ کر دیکھنے لگی کہ رتبان کی صورت اسے دکھائی دیتی ہے کہ نہیں رتبان کو بلانے کے لیے تطویر اکتیار کی تھی اس کا علم سوائے ندار اس کی ماں کے کسی دوسرے کو نہ تھا اس لئے راجہ بہادر اجودیہ کے راجہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا راجہ اور اتبان نے جب دیکھا کہ وہاں سویمبر کی رسم کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو وہ بھی حیرانوں پریشان ہوئے لیکن شرمندگی کی وجہ سے خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہیں کہا راجہ بہادر کے محل میں مہمان ٹھہر گیا راجہ بہادر کے محل میں مہمان ٹھہر گیا اور اتبان محل سے باہی رہا ادھر ندہ اسے دیکھنے اور پہچاننے کے لئے بے چین تھی آخر اس نے ایک لونڈی کو اس کے پاس باتیں کرنے کی گھر سے بیجا تاکہ وہ اس کی گفتگو کرنے کی انداز طریقہ اس کی حرکتیں وغیرہ آ کر بیان کرے اور وہ انہی سے اندازہ لگا لے کہ آیا کہ رتبان ہی اس کا خاند ہے یا کوئی اور ہے اور پھر لونڈی واپس آ کر بہت سی باتیں نمک پرچ لگا کر بیان کرنے لگی جس سے ندہ کو صحیح بات کا اندازہ نہ ہو سکا اور اس نے دونوں بچوں کو بلا کر لونڈی کے ساتھ کیا اور کہا کہ رتبان کو غور سے دیکھنا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے سوچ رہی تھی کہ اگر رتبان حقیقت میں نلام ہے تو بچوں کو دیکھ کر اس کا دل ضرور بڑھائے گا اور وہ خود کو ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکے گا ورنہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوگا لونڈی بچوں کو ساتھ لے کر جیسے ہی نلام کے پاس پہنچے اس نے فوراں ہی انہیں پہ سان لیا اور اپنے سینے سے لگایا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نلام کو اپنا گزارا ہوا زمانہ یاد آیا اور وہ سوچنے لگا یہ کون بدنصیب ہے جو اس اندھیری رات میں یہاں بٹک رہا ہے فقیر بربراتا ہوا کٹیا سے باہر نکلا اور اپنی بوری آنکھوں کو پھار پھار کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی شخص نظر نہ آیا فقیر نے اجنبی کو پکارا کون ہے بھئی لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملا آخر وہ اپنی کٹیا میں گیا اور ایک جلتی ہوئی لگنی لے کر باہر واپس آیا اور چاروں طرف اس بدنصیب شخص کو تلاش کرنے لگا جو دھوری دیر پہلے ہی کرہا رہا تھا بے ہوش ہو گئے ہو فقیر نے جاریوں کے قریب پڑے ہوئے زخمی نوچوان کو دیکھتے ہوئے کہا پاؤں میں چھا لے بالوں میں گڑ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر زخم قسمت کے مارے ہو شاید موت کی تلاش میں آئے ہو اور یوں ہی بربراتے ہوئے اس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے بے ہوش اور بدنصیب اجنبی کو اٹھایا اور لے جا کر اپنی کٹیا میں بوڑی پر لٹا دیا پھر جلتی ہوئی لگنیوں کو اس کے قریب رکھا اور موں کھول کر اس کے حلق میں پانی کے چند کترے ٹکائے بے ہوش نو جوان کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور کہا میں کہا ہوں تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو فقیر نے اس کے بالوں میں اگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا تم پریشان کیوں ہو میں خدا کا ایک ناچیز بندہ ہوں اور اس کے بندوں کا خادم ہوں نو جوان کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ہوں خوشک پڑے ہوئے تھے وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز ہلک میں ہی گھٹ کر رہ جاتی تھی فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر دنکوں کی ایک ٹوکری میں سے دو تین جنگلے پھل نکالے اور اس کا رسنو جوان کے ہلک میں ٹپکایا تب کہیں اس کی آنکھوں کی وحشت کچھ کم ہوئی اور اس نے اٹھنے کے لئے زمین پر ہاتھ ٹکائے لیکن فقیر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم لیٹے رہو صبح تک آرام کرو پھر اپنا حال بیان کرنا شاید یہ بورا اور غریب فقیر تمہارے کسی کام آسکے نوجوان ایک لمبا سانس لے کر خاموش ہو رہا پریشانی کے سبب نین تو کیا ہی آتی بس صبح تک کروٹے بدلتا رہا پھر فقیر عبادت سے فارق ہونے کے بعد گھٹیا سے نکلا اور نوجوان کے ناشتے کے لئے کچھ جنگلے بھر اور میوے تلاش کر کے لیا اور اسے نہائیت شفقت سے ناشتہ کرنے پر مجبور کیا ناشتہ کرتے ہو اس نے کہا بابا تم نے مجھے کیوں بچا لیا میں تو اس خیال سے اس جنگل میں آیا تھا کہ درندے مجھے چیر پھار کر مصیبتوں سے نزاد دلا دیں گے اور نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بڑھائیں تو فقیر بولا ایسی بسلی کی باتیں نہ کرو انسان کو ہر مصیبت کا دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے تم بھی دلیر بنو بہادر بنو اور ہر تکلیف کو مسکراتے ہوئے برداشت کرو پھر دیکھو کہ کتنے سک تمہارے نصیب میں ہوتے ہیں نوجوان حیرانی سے فقیر کی صورت دیکھ رہا تھا اور فقیر کہہ رہا تھا جوانی کی تکلیفوں سے برہاپے کی تکلیف زیادہ مہنگی پڑتی ہے اگر تم نے جوانی کو تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے گزار دیا تو آخری عمر میں آرام کرو گے فقیر نے پھر نوجوان کو ایک تریخی واقعہ سنایا جسے سن کر اس کا اداس اور گمگین چہرہ پھول کی طرح کھیل اٹھا اور اس نے فقیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اب میں جا کر ہر مصیبت کا مقابلہ کروں گا اور اپنی زندگی میں کامیاب بنوں گا وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ اگر میں اپنی رازدانی میں ہوتا تو ان بچوں کی تلیم و تربیت کتنی اچھی طرح کرتا لیکن بدقسمتی سے آج میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی معمولی سے بھی خدمت کر سکوں لونڈی کھڑی یہ تماشاں دیکھتی رہی پھر کہنے لگی رتبان ان بچوں کو دیکھ کر تم رونے کیوں لگے ہو رتبان بولا کچھ نہیں تم ان بچوں کو یہاں سے لے جاؤ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی ہے لونڈی نے کہا کہ تمہارے بچے کہاں ہے رتبان نے سرد آ بڑتے ہوئے کہا مدد ہوئی کہ وہ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں خدا کے لئے مجھے نہ چھیرو اور ان بچوں کو یہاں سے لے جاؤ لونڈی نے دونوں بچوں کے شانوں پر ہاتھ رکھی اور انہیں لے جانے لگی لیکن بچے تھے کہ ان کے قدم اٹھتے ہی نہ تھے اور وہ ایک دو قدم چلنے کے بعد رکھ جاتے اور مرمرک رتبان کو دیکھنے لگتے آخر لونڈی نے پیاروں محبت سے سمجھا کر دونوں بچوں کو ندہ کے پاس لے آئے اور ساری حقیقت ندہ کو بیان کر دی یہ سن کر اسے یقین ہو گیا کہ رتبان ہی اس کا خامد ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا پھر سوچ نے نہیں کہ نلام سے ملاقات کے لئے کیا تدبیر اکتیار کرنی چاہیے لیکن دیر تک گھوڑ کرنے کے بعد اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا اور وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ندہ کی ماں نے اس کا غمگین اور اداس سہرہ دیکھ اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں پردے سرتبان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے پھر اس نے فوراں ہی حکم دیکھ کر نلام کو محل میں بلوایا اور ندہ کے پاس پہنچا دیا دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا لیکن نلام میں پھر بھی خود کو ظاہر نہ کیا اور نہ ہی رتبان کا بیس اتارا آخر ندہ نے کہا کیا تم میرے خامد نلام نہیں ہو رتبان بولا ایک طرف تو تم نلام کو مرا ہوا سمجھ کر دوبارہ سویمبر کرنا چاہتی ہو اور دوسری طرف تم مجھے زندہ سمجھتی ہو آخر یہ کیا راز ہے اس بات سے سمجھ گئی کہ وہ سویمبر کی جھوٹی خبر سن کر مجھ سے ناراض ہے اور اس لئے خود کو ظاہر نہیں کرتا پھر اس نے حقیقت بیان کی اور دلیلے دے دے کر اسے یقین دلایا کہ وہ سوائے اس کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی اب اس نے رانی کو گلے سے لگایا اور خوب رویا راجہ بہادر کو جب یہ معلوم ہوا کہ اجودیہ کے راجہ کرتبان اس کا دماد نلام ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اسے سینے سے لگا کر بولا تم فکر نہ کرو اور آرام سے یہاں رہو نلام کو کیا انکار ہوتا وہ راجہ بہادر کے محل میں رہنے لگا تھوڑے دنوں کے بعد نلام راجہ بہادر سے بہت سا قیمتی سمان لے گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے شہر پہنچا اور پشکر سے کہا کہ آج میں اپنا قیمتی مالو اسباب اور اپنی پیاری بیوی دعو پر لگانے آیا ہوں کیا تم جوا کھیلو گے اور اپنی ریاست دعو پر لگاؤ گے پشکر کو کیا معلوم تھا کہ نلام اور جودیا کے راجہ سے بڑے بڑے دعو سیکھ کر آیا ہے وہ جوا کھیلنے کے لئے فوراں ہی راضی ہو گیا اور پہلے ہی دعو میں ریاست ہار بیٹا راجہ نلام نے اسے دشمنی کا بدلہ لینے کی بجائے توفے دیکھ کر اسے رخصت کیا اور راجہ اپنی رانی نیدہ اور اپنے بچوں کے ساتھ پہلے کی طرح رہنے لگا اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے